اتر پردیش سرکار بہرائیچ میں راجہ سوہیل دیو کی یاد میں ان کا اسمارک بنا رہی ہے مانا جاتا ہے کہ انہی زلوں میں راجہ سوہیل دیو کا راج رہا ہوگا راجہ سوہیل دیو کو سرکار راجہ سوہیل دیو راج بھر کے طور پر پرچارت کر رہی ہے جبکہ اس سے پہلے انہیں راجہ سوہیل دیو پاسی کے طور پر بھی خوب پرچارت کیا گیا جبکہ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو راجہ سہیل دیو کو راجپوت سماج کا مانتے ہیں شاید اسی وجہ سے راجپوت سمودائے کے لوگوں نے راج سرکار کی ان کوششوں پر آپتی جتائی ہے کہ راجہ سہیل دیو کو راجپوت کی بجائے راجبھر کیوں بتایا جا رہا ہے رویوار کو ٹویٹر پر اس کے خلاف باقاعدہ ابھیان چھیڑا گیا اور راجپوت ویرودھی بھاجپا ہیشٹیک کو ٹرینڈ کرائے گیا رویوار کو اس ہیشٹیک سے قریب چوون ہزار ٹویٹ کیے گئے راجہ سہیل دیو کے نام پر راجنیتک پارٹی گٹھت کرنے والے اتر پردیش کے پورو منتری اوم پرکاش راجبھر نے سرکار کی ان کوششوں کو راجنیتک سٹنٹ بتایا ہے تو دوسری اور یوگی سرکار میں منتری انیل راجبھر نے اوم پرکاش راجبھر کو راجبھر سماج کا نیتہ ہونے پر ہی سوال اٹھایا ہے ان سب کے بیچ یہ جاننا دلچسپ ہے کہ راجہ سہیل دیو کون تھے اور الگ الگ جاتیوں کے بیچ ان پر دعوے کی وجہ کیا ہے راجہ سہیل دیو کے بارے میں اعتحاسک جانکاری ننا کے برابر ہے مانا جاتا ہے کہ گیارہویں صدی میں محمود گزنوی کے بھارت پر آکرمن کے وقت سالار مسود گازی نے بہرائیش پر آکرمن کیا لیکن وہاں کے راجہ سہیل دیو سے وہ بری طرح پراجت ہوا اور مارا گیا سالار مسود گازی کی یہ کہانی چودہیں صدی میں امیر خسرو کی کتاب اجازے خسروی اور اس کے بعد سترہیں صدی میں لکھی گئی کتاب میرات مسودی میں ملتا ہے لیکن محمود گزنوی کے سمکالین اتحاسکاروں نے نہ تو سالار مسود گازی کا ذکر کیا ہے نہ تو راجہ سہیل دیو کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی بہرائیش کا ذکر کیا ہے الہباد وشوی دیالے میں مددکالین اتحاس بیبھاگ میں پروفیسر حیرم بچترویدی بتاتے ہیں کہ میرات مسودی میں ذکر ضرور ملتا ہے لیکن اسے اعتحاسک سروت نہیں مانا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ستھکی کہیں سے کوئی پشٹ نہیں ہوئی ہے سہیل دیو کے نام کے نہ تو کہیں کوئی سکھے ملے ہیں نہ تو کوئی ابھی لیکھ ملا ہے نہ کسی بھومی اندان کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی انسروت کا یعنی سالار مسود گازی کا یہ بھیان اتنا اہم اور بڑا ہوتا تو محمود گزنوی کے سمکالین اتحاسکاروں مثلاً اتبی اور البرونی نے اس کا ذکر ضرور کیا ہوتا اتحاس کے پنوں میں راجہ سہیل دیو کا اتحاس بھلے ہی نہ درج ہو لیکن لوگ کتھاؤں میں راجہ سہیل دیو کا ذکر ہوتا رہا ہے اور ایسا ہوا ہے کہ اتحاس کے دستاویزوں کی طرح لوگ کے من میں ان کی ویر پورش کے طور پر چھوی بنی ہوئی ہے لیکن گیارہویں صدی کے کسی راجہ کے بارے میں چار پانچ شتابدیوں کے بعد ہوئے اُلے کو اتحاسکار اتحاسک دستاویز نہیں مانتے یہی نہیں جن دستاویزوں میں ان کا ذکر ہوا بھی ہے ان میں بھی اس پشتتہ کی کمی ہے جو سندے کو اور پختہ کرتی ہے سوال یہ ہے کہ جب کسی راجہ کی اتحاسکتہ پر ہی سندے ہو تو اس کی جاتی کو لے کر اتنا ویواد کیوں ہے اور کیسے ہے سہیل دیو کے بارے میں سماج شاستری پروفیسر بدری نارائن نے اپنی پستک فیسینیٹنگ ہندوتو سیفرون پولیٹکس اینڈ دلت موبیلائزیشن نامک پستک میں وستار سے لکھا ہے حالانکہ سوہیل دیو کی اتحاسکتہ پر بدری نارائن بھی بات نہیں کرتے ہیں لیکن ان کی جاتیتہ کو لے کر ہونے والے ویواد پر وہ چرچہ ضرور کرتے ہیں بی بی سی سے باتچیت میں بدری نارائن کہتے ہیں کہ سوہیل دیو بھر سمودائے کے نائک تھے دلت سمودائے میں آنے والی پاسی جاتی بھی ان پر اپنا ادھکار جتاتی ہے اور پوروی اتر پردیش میں بھر یا راج بھر جاتی کے لوگ بھی انہیں اپنا نائک مانتے ہیں دراصل اس سمیت جو سمودائے لاتھی سے مضبوط ہوتے تھے یعنی طاقتور ہوتے تھے وہ طاقت کے بھوتے اپنا راجے اسطحپیت کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے راجہ سوہیل دیو کے ساتھ بھی ایسا ہی رہا ہوگا سوہیل دیو کی جاتی کو لے کر کئی جاتی سموہ دعوی جتا چکے ہیں بیراتے مسودی کے بعد کے لے کرکوں نے سوہیل دیو کو بھر، راج بھر، بیس راجپوت، بھارشیو یا پھر ناغونشی کشتریہ تک بتایا ہے اسی آدھار پر کشتریہ سماج اس بات پر آپتی جتا رہا ہے کہ سوہیل دیو کو ان کی جاتی کے نائک کی بجائے کسی اور جاتی کو نائک کی روپ میں کیوں سوپا جا رہا ہے راجپوت کرنی سینہ کے پردیش ادھیاکش راکیش سنگھ راگونشی کہتے ہیں کہ کشتریہ سماج کے راجہ سوہیل دیو بیس کے اتحاد سے چھڑ چھاڑ کرنے کو راجپوت سماج برداشت نہیں کرے گا یہ ہمارے مان، سمان اور سواب ایمان سے جڑا ماملہ ہے راجنیتک لاب لینے کیلئے انہیں راجپوت سماج سے الگ کرنے کی ساجش کی جا رہی ہے جس کا ہم سڑک پر اتر کر ویرود کریں گے دراصل پوروی اتر پردیش میں قریب 18 فیصد راجبھر ہے اور بہرائیچ سے لے کر وارانسی تک کے پندرہ زیلوں کی ساٹھ ویدان سیٹوں پر اس سمدائے کا کافی پربھاؤ ہے راجبھر اتر پردیش کی ان اتی پشڑی جاتیوں میں سے ہیں جو لمبے سمیں سے خود کو انسوچی تجاتی میں شامل کرنے کی مانگ کر رہے ہیں بدری نارائن بتاتے ہیں کہ 1960 کے دشک میں بہرائیچ اور اس کے آس پاس کے زیلوں کے نتاؤں نے پاسی سمدائے کو آکرشت کرنے کے مقصد سے سحیل دیو کو مہان پاسی راجہ کے روپ میں چترت کرنا شروع کیا ان کے مطابق دشکوں سے دبائے گئے پاسیوں نے بھی سحیل دیو پر دعوہ ٹھونکتے ہوئے انہیں گروہ بھری نگاہ سے دیکھنا شروع کیا بعد میں بہجن سماج پارٹی نے ان ساماجک پرتیقوں کا راجنیتک لاب لینے کا پریاس کیا اور اب بی جے پی اسی ابھیان کو آگے بڑھا رہی ہے سال دوہزار دو میں بہجن سماج پارٹی سے لیکن بی جے پی سحیل دیو کے نام پر راجبھر سمدائے کے جوڑنے کی کوشش میں ہے سحیل دیو بھارتی سماج پارٹی پہلے بی جے پی کے ساتھ انڈی اے گٹ بندن میں تھی لیکن اب وہ اس گٹ بندن سے الگ ہے